موسیقی خاندانی اور عزتدار آدمی ہے وہ خود غلط جگہ پہ گئے تھے اور جب جا رہے تھے اس وقت اب نے ان کو سمجھایا بھی تھا کہ یہ جگہ آپ کے لئے نہیں ہے اور دوسری بات یہ کہ یہ میرے کاتے میں ہر چیز ڈالی جا رہی ہے لیکن نور عالم خان پچھلے ڈیر انہیں دو سال سے بول رہے ہیں اسمبلی کے فلور پہ بھی انہوں نے مہنگائی پہ اور بجلی کی قیمتوں میں اضافے پہ اور اس طرح کے چیزوں پہ اور وزراء کے رویہ پہ تنقیدے کی ہیں اور ظاہری باتیں کہ پارٹی فورمز پہ تو کرتے ہی رہے اسی طرح پبلک اکاؤنس کمیٹی کے وہ ممبر تھے تو وہاں پہ بھی کرتے رہے اور ٹھیک ہے اس مرتبہ ایک انہوں نے اضافی گناہ بھی کیا ہے جو وہاں ناقابل برداشت سمجھ جاتے کہ وہ میرے ٹی وی پروگرام میں بھی آئے لیکن جو چیز اصل میں ادھر لگی ہے اور جس کی وجہ سے خان صاحب اور ان کے ساتھی بہت برہ میں وہ یہ کہ وہ انہوں نے ان کے ایک دکتی رکھ پہ ہاتھ رکھ دیا ہے وہ جو انہوں نے اسمبلی کے فلور پہ کڑے ہو کے اور یہ میرے ساتھ پروگرام سے پہلے کی بات ہے کہ جی یہ جو پہلی تین صفحے ہیں ان کو انتصاب ہونا چاہیے نہیں انہوں نے کہا ان کو ای سی ایل پہ ڈال دیا جائے اور میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی اگر یہ اپوزیشن اور ان لوگوں میں اقل ہو تو یہ باقی چیزیں چھوڑ کے ایک قانون سازی کر لیں کہ جو لوگ اس وقت حکومت میں ہیں پوزیشن میں ہیں وہ اگلے پانچ دس سال پھر پاکستان سے باہر نہیں جا سکیں گے مثلا یہ جتنے لوگ ہیں نا یہ میں ابھی آپ کو لکھ کے دیتا ہوں یہ اس پلک میں نہیں رہیں گے اس میں اکثر مختصر دورے پہ پاکستان آئے ہوئے ہیں ٹھیک حکومت کرنے کے لئے آپ نے دیکھا ہوگا افیسی ایک آئے یہ سب کچھ کے کدھر ہیں آج وہ ایک دوسرے جو انرجی کے لئے آئے تھے وہ صاحب آج کدھر ہیں ظلمی بخاری بریٹش سٹیزن ہیں پہلے بھی ادھر رہتے تھے اس کے بعد جو ہے سٹیزن شپ تو کسی نے اپنی واپس نہیں کی نا منسٹر بننے کے بعد بے ادھر لینے کے بعد بھی انکیفٹ نہیں ہوئے یہ بھی ایک عجیب چونکہ یہ تو لادلہ پن تھا ٹھیک ہے اب تو خود جس نے ان کو ڈول سٹیزن شپ کے ساتھ اجازت دی ہوئی تھی نا اب میری اطلاع ایک یہ بھی ہے کہ کچھ جوڈیشری سے وابستہ لوگ بھی ماضی میں سابق وہ بھی بھاگنے کی تیاری کر رہے ہیں تو یہ کیا تماشا ہوا مثلا اگر آپ لوگوں کو پتہ ہو کہ آج میں جو قانون بنا رہا ہوں کل اس کا مجھ پہ بھی اطلاع ہوگا شہ بازگل کا آپ نہ پہلے کبھی نام سنا تھا اس لیے جو لوگ ادھر رہنے والے ہیں مثلا وہ پرویز خٹک ہو وہ اسد قیسر ہو وہ جانگیر ترین ہو وہ لوگ آپے سے باہر نہیں ہو رہے ہیں ان کو پتہ ہے کہ کل ہم نے پھر اس ملک پہ رہنا ہے تو یہ انہوں نے بڑی بنیادی بات کی تھی کیونکہ کچھ ایسے لوگ بھی اس ملک سے بھاگیں گے ٹھیک جن کے بارے میں لوگوں کے وہمیں گمان میں بھی نہیں ہیں جنہوں نے بچے پہلے سے باہر رکھے ہوئے ہیں تو وہ اس لیے پوری ڈٹائی کے ساتھ ہر کسی کے عزت پہ بھی حملہور ہو رہے ہیں ہر کسی کو اندر بھی کر رہے ہیں ہر کسی کو گالم گلوج بھی کر رہے ہیں وہ قانون سے بھی کہل رہے ہیں وہ دڑلے سے کھا رہے ہیں نہ ان کو نیب کا ڈر ہے نہ ان کو عدالت کا ڈر ہے نہ ان کو میڈیا کا ڈر ہے تو یہ لوگ یہ سب کچھ کر کے پھر کر باگ جائیں گے تو ٹھیک ہے ان کو فری ہینڈ دیا جائے لیکن صرف ایک چیز تو یہ کیا جائے کہ کل اس کے لیے عوام کے سامنے تو نور علم خان جائے گا نہیں لیکن ان کے خان صاحب کے دائم جو لوگ لائے گئے وہ خود سارے کے سارے خان صاحب تو نہیں لائے نا بہت سے لوگ تو ان کو لا کر دیے بھی گئے نا جو بھی لا کے دے چکا ہے نا ہر کسی نے کوئی نہ کوئی لنک استعمال کیا ہے نا وہ شروع کے دنوں میں ادھر بہت نظر آتا تھا وہ انیل مسررت پھر غائب ہو گئے وہ کدھر ہے آپ بتائیں کدھر ہے انگلینڈ میں ہوتے ہیں آرف نکوی تھا آرف نکوی کو لاکے ادھر وزیر اعظم آن اس میں انہوں نے بٹایا ہوا تھا وہ چین کے ساتھ ان کی ڈیل کروا رہے تھے آرف نکوی آج کل کدھر ہے وہاں پہ اب ہمیں کیا پتہ ہے کہ یہ جو اس وقت آئے ہوئے ہیں یہ مشکوک کردار کس کس مشن پہ آئے ہوئے ہیں اور کل جا کے یہ کدھر جائیں گے تو نور علم خان میں بڑی بنیادی بات کہی ہے کہ وزیر اعظم سمیت ان سب کے بارے میں یہ قانون بنایا جائے اور صرف ان کا نہیں یا پوزیشن والوں کے بھی یا ہم جیسے لوگوں کے بارے میں میں کہتا ہمارے بارے میں بھی کہ جو اس وقت ہیں تو چلو یہ کر لیں کہ اگلے پانچ سال پھر وہ اس ملک میں رہیں گے وہ بھاگیں گے نہیں یعنی عوضہ رکھنے والے جو لوگ ہیں وہ عوضے کے بعد پانچ سال کم از کم رہی ہوئے ہیں تاکہ ان سے تو پھر ان پر حساب تو لیا جائے جس طرح شوکر عزیز صاحب چلے گئے شوکر عزیز صاحب کدھر ہے آج بھاگی لوگ تو ادھر ربڑے کا رہے ہیں وہ آکے آ جاتے ہیں بیچ میں وہ ایک خاتون تھی پتہ نہیں سنگاپور اور وہاں کی بھی سیٹیزن شفت تھی آئی تھی انہوں کو آئی ٹی کا وہ بنا دیا گیا سب چیزوں کے وہ رازدان بن جاتے ہیں اسی طرح اب ان کو اپنے جو مخصوص آئی پیڈ اور وہ دیئے گئے ہیں جس میں پوری کیابینٹ کے راز اور ساری چیزیں ہوتے ہیں کہتے ہیں ظلمی بخاری کا وہ گم ہو گیا ہے غائب ہو گیا ہے تو یہ صرف کرپشن اور نہ کرپشن کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ یہ پاکستان کے نیشنل سیکیورٹی کا بھی مسئلہ ہے تو اسی لیے یہ نورا لمخان نے جو بات کی تھی نا کہ بھئی ان کو ای سی ایل پہ ڈالا جائے بلکل میں کہتا ہوں اگلے پانچ سالوں کے لیے ان سب کے نام ای سی ایل پہ ڈالا جائیں پھر ان کی مرضی جو کچھ کرنا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ کریں اور آپ پھر دیکھیں گے کہ ان سب کے رویے ٹھیک ہو جائیں گے بہت شکریہ صافی اللہ علیہ وسلم بہت شکریہ صافی اللہ علیہ وسلم